الحمدللہ وبرالعالمین والشلاط والسلام علی شید المرسلین وعلالہ وصحبہ اجمعین میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے النبیوں کو بھیجا تھا زمانوں میں بندوں کی رہبری کے لیے اور زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے ہاں کیونکہ آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو جب تک اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر کے سامان کو گھر کے اسراب کو دیکھتا ہے پھر باہر نکلے گا تو باہر کے اسباب نظر آئیں گی پھر دنیا ہو جائے گی دنیا کے اسباب نظر آئیں گی اور اپنی حاجت ضرورت بھی نظر آئے گی حاجت ضرورت نظر آئی اور اسباب نظر آئے اس کا جوڑ پیٹ گیا کہ مجھ کو اس کی بھی ضرورت ہے مجھے اس کی بھی ضرورت ہے تو اپنے حاجتوں میں اپنے ضرورتوں میں اپنے راہتوں میں زندگی وہ گٹھ گئی پھر زندگی کے کیا مقشد تھا وہ بھول گیا ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ شیطان وہ بھی آدمی کے پیسے پڑا ہوا ہے اور اس کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے ایک طاقت اس کو دی ہے اللہ نے وہ طاقت ہے کہ اللہ کے ماں سوال چیزوں کو جینت دینا دنیا کے چیزوں کو زینت دینا انسانوں کے سامنے حدیث حریف میں ہے تو دنیا کے چیزوں کو وہ زینت دیتا ہے وہ آدمی کے پہنچ جاتا ہے زینت دیکھ کر کے اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ دنیا کے چیزوں کو زینت دی گئی ہے زینت دیتا ہے حدیثوں میں ہے کہ ابلیس کو مزین بنایا ہے مجھ کو دعی بنایا ہے حدل فرماتے ہیں کہ مجھ کو دعی بنایا ہے اور ابلیس کو مزین بنایا ہے وہ دنیا کے چیزوں کو زینت دیتا ہے عورتوں کو مالوں کو چیزوں کو تو اس میں انسانوں کی زندگی پر جاتی ہے زینت میں اور زینت جو ہوتی ہے زینت یعنی شو وہ ہر کام میں گیر مقصود ہوتی ہے ہر کام میں مثلا عورت کی زینت عورت کی خوبصورتی تو وہ مقصود نہیں ہوتی عورت سے تو اولاد مقصود ہوتی ہے عورت سے کیا مقصود ہوتا ہے کہ اولاد سوال و تناسل جہاں کہ کتنی خوبصورت اور اولاد نہیں ہیں تو وہ دونوں بیزار ہوتے ہیں جہاں کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر کھا لیے جہاں جہاں زینت کسی چیز کے مقصود نہیں ہوتی منفات مقصود ہوتی اس کا نفع مقصود ہوتا ہے لیکن شیطان دنیا کے چیزوں کو زینت دیتا ہے اس لئے زندگیان پھن جاتی ہے اور مقصد حاصل سے تلا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں اپنی طرف اور نبیوں کو بیٹھتے ہیں تاکہ وہ زندگی کا مقصد سمجھاوے گئے تو زینت ہے اصل نفع دیکھو اصل نفع کیا ہے اس لئے ہمیشہ نبیوں میں اور شیطان میں تکراؤ رہتا ہے شیطان کے زماعت ان نبیوں کے دشمن ہوتی ہیں تکراؤ رہتا ہے لیکل نبیوں ایک ایک زندگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا گافل ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے تو وہ نامراد ہوتے ہیں یہ طریقہ ہوا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ ہماری رہبری کے لئے اللہ نے یہ نظام کیا کہ اپنی طرف سے رہبری کا انتظام کیا ہے نبیوں کو بھی جا ہے اور نبی دو چیزیں لے کر آتے ہیں ایک ایمان ایک علم تیسری چیز نہیں ایک ایمان لا الہ الا اللہ اور ایک علم وہ علم جس سے حقوق کی معرفت اور پہشان ہو وہ علم نبیوں کے ہوتا ہے وہ علم سکھاتے ہیں تاکہ پتا جلے کہ اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر اللہ کے نبی کا کیا حق ہے آپس میں ایک دوسری کے کیا حق ہے تو وہ علم نبیوں والا ہے اس میں یہ تعلیم ہوتی دنیا کے علم میں دنیا کی چیزوں کا نبی ہوتا ہے بیجری میں یہ ہے لوہے میں یہ ہے لکڑے میں یہ ہے یہ ہے نبیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اس کے عدا کرنے کے کیا طریقہ ہے اور عدا کریں گے تو کیا ملے گا نہیں عدا کریں گے تو کیا ہوگا یہ تعلیم اس تعلیم کے لئے بیٹھتے ہیں اور دو چیزیں نبی استعمال کرتے ہیں اپنی دعوت میں اپنی محنت میں ایک ان کے اخلاق استعمال ہوتے ہیں بہت اچھے اخلاق سے صبر سے وہ کام کرتے ہیں اور کوئی گرد نہیں ہوتی نہ مالدانوں سے مال کی گرد نہ آکے مجھے حکومت کی گرد اللہ کے لئے لوگوں سے کوئی گرد نہیں اخلاق کے ساتھ حمدردی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں یہی طریقہ ہے تم تو تمہاری احبری کریں گے تمہاری بلائی چاہیں گے تمہاری راستہ بتانے گے لیکن تم سے کچھ نہیں مانگیں گے نہ کھانا نہ دانا نہ کچھ یہ نبیوں کا طریقہ ہے وہ احبری کریں گے فائدے پر فائدے کی بات بتانے گے اور کچھ نہیں مانگیں گے اپنی جان اپنا مال اور لوگوں کا شادہ حمدردی یہ طریقہ ہے نبیوں کا اور ان کے اپنے ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے صاف شتری تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو راستہ بتاتے ہیں وہ بھی بہت صحیح ہے ان کے اپنی زندگی بھی صحیح ہے اب ان کے بات ماننے میں کیا رہے ہیں سمجھدار لوگ یہ دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے سورہ یاسین میں جو نیک آدمی تھا جس نے ان دعوت دینے والوں کو پیشانا تو اپنے قوم کو سمجھانے لگا کہ ان کی بات مانو یہ دعوت دینے کے لئے ہیں ان میں دو بات ہیں ایک تو یہ تم سے کچھ نہیں مانگیں گے دوسرا ان کی زندگی صاف شتری ہے ان کی بات مانو یہ کچھ نہیں مانگتے سیدھا راستہ بتاتے وہ مانگتے کچھ نہیں ہے اور یہ بناوٹ بھی نہیں ہے ان کی اپنی زندگی بھی صاف شتری ہے جو بات کہتے ہیں اس کے وہ خود بھی پابندے کی طریقہ ہے کہ جو بات لوگوں سے کریں گے وہ خود بھی اس کے پابندوں گے اور لوگوں کی رہبری کی بات کریں یہ نبیوں کا طریقہ ہے اس طریقے پر میرے جو زندگی آ جاتی ہے تو پھر زندگی صاف شتری ہو جاتی ہے اس طریقے پر نہیں آتی تو وہ زندگی بگڑتی ہے پھر یادتا وہ دنیا کی حوش میں پڑ جاتے ہیں مال کی حوش میں مردموں کی حوش میں بڑے بننے کی حوش میں اس طریقے پر زندگی بچتی ہے اس لئے دیکھنا چاہیے نبیوں کے طریقوں کو یہ نبیوں کا کیا طریقہ ہے تو ہمیشہ نبی آخرت کی طرف بلائیں گے یہ ان کی خاص بات ہے آخرت بناو یوں کہیں گے کہ اپنے آخرت بناو جو دنیا تم کو اللہ نے دے رکھی ہے اس سے اپنے آخرت بناو یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ کو دو یہ نہیں کہیں گے یہ تم کھل خوابیوں ایش کرو وہ بھی نہیں کہیں گے بلکہ جو دنیا تم کو ملی ہے اس سے کیا کرو اس سے اپنے آخرت بناو یہ ہر نبی کی دعوت ہے یہ من کی خاص چیز ہوتی ہے نبیوں کی اِنَّا خَدَسْنَاہُمْ بِخَالِشَدٍ ذِكْرَتَّار یہ حضرات جو ہیں آخرت کی دعوت آخرت کی طرف توجہ دیغلنے میں ان کی خاص دعوت ہوتی ہے تو وہی اشل ہے کہ آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے تمام دعوتوں کی یہی گرد ہے کہ آدمی اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو وہ جائے رہا ہے آخرت کی طرف ہم میں سے ہر آدمی آخرت میں جا رہا ہے اس لئے اپنے آخرت بناو اللہ نے دنیا کو آخرت بنانے کے لئے بنایا ہے دنیا مذرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے آدمی کھیتی کرتا ہے اپنے روزی کے لئے اپنے گزارے کے لئے اے شریح اپنے نجات کے لئے اپنے نجات کے لئے ہم کو اللہ نے دین دیا ہے کہ اپنا دین اپنا ہو ساقیار آدم نجات ہو جائے ہوئے جیسا اپنے زمین جاگیری ہوتے ہیں تو آدمی اس میں محنس کرتا ہے گزارا ہو جاتا ہے اور دین پر رہنگے تو آخرت بن جائے یہ اصل سید ہے اس لئے اس کو سامنے رکھ کر کہ زندگی گزار نہیں جائے کہ میری آخرت بن جائے میری آخرت نہ خراب ہو آدمی کا دین اندہ ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں یا لالش میں تو پھر وہ اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے اس لئے توجہ دلائی جاتی ہے یا دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ دنیا سے آخرت بنانے کے لئے دو چیزیں دی ہیں ایمان اور علم اس کے بغیر نہیں بنتی ایمان اور علم ایمان ہوگا تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہے چاہے کتنے نیکی کرے وہ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں لاند کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہم وہ قابل قبول نہیں ہے اس لئے ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ہاں ان کو دنیا میں اللہ دے رہیں گے لیکن آخرت میں کہ آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے آگی ہے انہیں کفرہ کی وجہ سے اس لئے ایمان دیا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو حدیثوں میں ہیں ایمان کو تازہ کرو ایمان کے کام کرو لا الہ الا اللہ کو زیادہ پڑھو یہ ایمان بنانے کے بات ہے پھر ایمان کا تغذہ ہے اطاعت ایمان لا یہ ہو تو کیا کرنا ہے کہ اللہ کے اطاعت کرنی ہے تو اطاعت کرنی ہے تو علم ہونا چاہیے دین سکھنا چاہیے علم نہیں ہوگا دین نہیں سکھے کہ اطاعت کرے گا جہالت سے اس لئے میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں ایک ہمارا ایمان اور ایک علم جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے اُش کا علم فرض ہے جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے اُش کا علم فرض ہے مثلا نماز فرض ہے تو نماز کا علم فرض ہے زکاة فرض ہے تو زکاة کا علم بھی فرض ہے یہ زکاة کتنے واجب ہوتی ہے کس پر واجب ہوتی ہے اس کا جاننا اور اس کی فضیلت کا جاننا بھی جب اس کی فضیلت جانیں گے تو شوق ہوگا پھر جس کو فضیلت معلوم ہوگی تو وہ فضیلت کی وجہ سے عمل کرنے کا شوق پتا ہوگا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عمل کی فضیلت بتاتے ہیں کہ تم یہ عمل کرو گے تو اللہ یہ دیں گے اور گناہ ہے تو اس کے بعدے میں دراتے ہیں کہ گناہ ہوگا تو یہ سزا ہوگی تو گناہوں کی سزا اور نیک عمالوں کی فضیلت اور خائدہ اس کو وہ فضائل کہتے ہیں یہ نبیوں پر اللہ یہ علم اتارتے ہیں مولانا علیہ صاحب کہتے ہیں کہ فضائل کا علم مقدم ہے کیوں کہ اس سے عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے فضیلت سنے گا تو عمل کی طاقت پیدا ہوگی کہ بھئی تم اشرا کے مات پڑھو گے حضر کے بعد بعد جماعت نماز پڑھ کر کے اور سکر میں بیٹھا ہوگے اور پھر اشرا کے مات پڑھ گئے تو تمہیں حض عمرے کا سواب ملے گا بیٹھے بیٹھے حض عمرے کا سواب ملا بیٹھے بیٹھے کتنی بڑی بات ہے حض عمرے کرنا آشان ہے لیکن آج حض عمرے کا سواب بیٹھے بیٹھے مل گیا یہاں یہ فضیلت ہے فضائل سے عمل کا شعور عمل کا جان پیدا ہوتا ہے اس لئے فضائل کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ اپنے عمل کی قیمت تو معلوم ہو کہ مجھے اللہ یہ دیں گے یہاں مجھے اللہ یہ دیں گے اس لئے فضائل کا علم آیا ہے نبیوں پر تاکہ فضیلت سنیں اور شوق پیدا ہو اور پھر اس عمل کریں عیشِ گناہوں کی سزا اس کی وعیدیں کہتے ہیں اس کو کہ وعیدیں آئی ہیں یہ سزا ہوگی یہ سزا ہوگی زکاة نہیں دی ہے تو یہ سزا ہوگی نماز چھوڑ دی ہے تو یہ سزا ہوگی جب وہ سزا سنیں گے تو ڈر لگے گا تو میرے تو بہت نمازہ چھوڑ گئی ہے یہاں سے ان وعیدیں بھائیدوں کے اس لئے فضائل کی کتابیں لکھوائی فضائل کی کتابیں لکھوائی ہاں تاکہ لوگوں کو بتا چلے کہ تنہ کی کیا سزا ہے عمل اور نیک عمل کا کیا یہ نام ہے تو اس کی وجہ سے روح عمل کی طرف پڑتا ہے اس لئے ان باتوں کو سننا جاننا بہت ضروری ہے زندگیوں کو بنانے کیلئے اگر فضائل کا علامہ ہوگا تو شوق پیدا ہوگا گناہوں سے خوف پیدا ہوگا تو زندگی برائی سے بچ جائے گی اور نیکی حاصل ہو جائے گی یہی اصل مقصد ہے کہ برائی سے بچ جائے اور بلائی حاصل ہو جائے تو اس کی نے ایمان دیا اور علم دیا اس نے اس کا ارتضام اور اس کو سننا سمجھنا وہ اس کی دعوت دینا اس کو پھیلانا بہت ضروری ہے یہاں اس کو پھیلانا بہت ضروری ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھاؤ وہ فضیلت کے باتیں تو وہ بھی لے لیں گے امارت کو یہ مولی زبر صاحب کا چھوٹا بچہ ابھی تو بڑا ہو گیا تو وہ چھوٹا تو کھانا گیا ہے پیالہ تو کھانا چھوٹے لو پیالہ دعا دے گا یہ پیالے کو چھوٹے ہو گئے تو یہ پیالہ دعا دے گا وہ بات صحیح ہے اس کی کہ آدمی جب پیالہ چھوٹے لیتا ہے پلٹ چھوٹے لیتا ہے تو وہ پلٹ اس کو دعا دے استفر اللہ القشا پیالہ اس کے لئے مقفلت کی دعا کرے گا تو چھوٹا اب لوگوں سے کہا اس کو چھاٹ لاؤ یہ دعا دے گا کیونکہ بھجیلے چاہیے چھوٹے بچے کیا شمعنے آ رہے ہیں چھوٹے بچے کو بھی شمعنے آ رہے ہیں اس لئے پھر بھائیو اپنے دین کو بنانے کا ایمان اور علم ہی بات راستہ ہے اگر یہ نہیں ہے اپنے دنیا کی زندگی تکوزہ جائے گے مالزار بھی بن جائیں گے زمینزار بھی بن جائیں گے لیکن دینزار نہیں بنائیں بس سب کچھ ہو جائے گا دین نکھ ہوگا دین تو ان دونوں چیزوں سے ہوتا ہے ایمان آوے اور علم آوے حضائل کا علم پھر مسائل کا علم مسائل کا مطلب یہ ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ باجیب ہے اس کا داننا ضروری ہے تاکہ وہ عمل صحیح طریقے سے عطا ہو جائے اس لئے دین سکھنا افشل ہے دین سکھنا چاہیے ہم نے دین سکھنا چھوٹے بچوں پر ڈال دیا ہے بچوں پر ڈال گئے یہی پڑے حالانکہ یہ تو ہر وقت ضروری ہے جو جس حال میں ہو اس حالت کا دین سکھنا ضروری ہے مالدار ہے تو مالداری کا دین سکھے غریب ہے تو غریبی کا دین سکھے سفر ہے تو سفر کا دین سکھے بیمار ہے تو بیماری کا دین سکھے جیسے بیماری کے دوائیں بیماری کے پرید ہوتا ہے نہیں سفر کا کھانا سفر کا سامان ایسے سفر کا دین بیماری کا دین ہر حل کا دین ہوتا ہے اس کے سیکھنے سے آدمی کے ہر حالت دینی بنتی ہے اور گفلت دور ہوتی ہے جہالت دور ہوتی ہے یہی دو بیماریاں ہیں کہ گفلت کے بجائے سے اور جہالت کے بجائے سے آخرت برباد ہوتی ہے علم و ذکر کہ اپنا آپ کو ذکر کرنے والا بنے تاکہ غفلت دور ہو جاوے اپنا آپ کو سیکھنے والا بنا رہے تاکہ جہالت دور ہو جاوے یہ ذمہ داری ہے کہ زندگی کی جہالت ختم ہو زندگی کی غفلت ختم ہو اس لئے یہ مذاکرے ہوتے ہیں اس لئے سیکھنا سمجھنا پوچھنا یاد کرنا یہ ضروری ہے یہ کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جس وقت ضبرت محصد ہو مسئلہ ہے تو مسئلہ پوچھو پوچھ کر عمل کرو تو وہ عمل شیئی ہوگا بغیر پوچھے کریں گے تو عمل غلط ہوگا تو ایمان اور علم اس کے ہمیشہ تاکید رہی ہے ایمان کا تقاضی ہے کہ اطاعت کریں اور اطاعت کرنے کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے اس لئے اس کا احتمام کریں میرے دن سیکھیں پوچھیں آج کر تو بہت آسانی ہو گئی ہے تو دھر بیٹھے بیٹھے بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ بتا بھی لیں گے اور کچھ لیں گے بھی نہیں وکیل تو فیض مانگے گا ڈاکٹر فیض مانگے گا اور علم کہ علم نہیں مانگے گا کچھ کی ذمہ داری ہے رہبر ہی کرنے کی تو وہ مسئلہ بتا رہے گا تو وسائل بہت بہت ہو گئے آسانی ہو گئے تو اس آسانیوں سے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے سمجھے ہی لگا؟ تو کریں گے ایسا پوچھو مسئلے پوچھو مسئلے پوچھیں گے تو علم زندہ ہوگا جب پوچھنا ہی چھوڑ دوگے تو علم کا جزنہ ہوگا سمجھ نہیں ہے بات پوچھنا کب ہوگا جب عمل کروگے تب جو عمل کرے گا وہ پوچھنے کا حاجت مند ہوگا فامل ہونہ ہو تو نہ پوچھنا نہ عمل کرنا تو یہ زندگی اندھیرے میں گدرے گی اللہ نصیب کرے ہم کو اس لئے اللہ سے دعا بھی مانگی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان بھی صحیح کرے اور ہمیں اللہ تعالی نفع دینے والا علم دے کریں گے انشاءاللہ اللہم صلی و سلیم و بارک علا نبینا محمد و علیہ بس حقیت مئین اللہم علیہمنا مراشد و مورینا و عیدنا من شرور نفوسنا اللہم آتنا عبدالما توتی و عدکر صالحین و آتنا عبدالما توتی الناس من المالی والاہلی والولد غیر ضال ولا مدل و فقنا یا رب لما توحب و تالبا و جل آخرتنا خیرم من العول و شد اللہ و تعالی سبحانت کرتا موسیقی موسیقی موسیقی